بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام کتنا ظالم اور جابر مذہب ہے اسلامی حکومت کتنی غیر منصفانہ ہے کہ اپنے ماننے والوں سے یعنی مسلمانوں سے تو کوئی جزیہ نہیں لیتا لیکن غیر مسلموں سے وہ جزیہ لیتا ہے سب سے پہلے یہ جان لیجی کہ جزیہ ہے کیا اسلامی حکومت کے اندر جو غیر مسلم حضرات رہتے ہیں ان سے ان کی جان مال کی حفاظت کے لیے لیا جانے والا ٹیکس جزیہ کہلاتا ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ غیر انسانی قانون کیوں ہے کہ وہ غیر مسلموں سے تو جزیہ لے رہا ہے اور مسلمان سے جزیہ نہیں لے رہا جواب اس کا یہ ہے کہ آل ریڈی مسلمانوں کے اوپر ڈھائی پرسنٹ اپنی مال میں سے زکاة فرض ہے اب اگر اسلام غیر مسلموں پر بھی زکاة فرض قرار دیتا تو یہ دشمنان اسلام اور زیادہ چڑھ جاتے اور زیادہ غلط بیانی کرتے اور اسلام کے خلاف ایک محاذ آرائی کرتے کہ دیکھو اپنی چیز جس کو وہ مانتے ہیں جس کو وہ فولو کرتے ہیں جو ان کے اوپر فرض ہے اس کو وہ اپنے نہ ماننے والے اپنے غیر مسلموں پر تھوپ رہے ہیں یہ کیسا مذہب ہے کہ آپ کو اگر مانیں گے تو بھی نہ مانیں گے تو بھی اگر آپ حکومت میں آگئے تو ہماری حکومت چلے گی اور اپنے مسائل کو تمہارے اوپر تھوپیں گے تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی تمہیں زکاة دینی پڑے گی حالانکہ ایسا اسلام نہیں چاہتا ایسا اسلام نہیں کہتا کہیں بھی ہر شخص اپنے مذہب کو فولو کرنے میں آزاد ہے اس لیے اسلام نے ان کے اوپر زکاة کو واجب نہ کر کے جزیہ کو ضروری کیا جزیہ کو واجب کر دیا کہ آپ کو جزیہ دینا پڑے گا اور جزیہ کی مقدار بھی بہت تھوڑی سی تھی آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ کتنی مقدار تھی لیکن جو غیر مسلم حضرات یہ پھیلاتے ہیں کہ جزیہ تعوان تھا جزیہ جو ہے ان کے اوپر جبر اور ظلم تھا اور ان باتوں کو بتا کر وہ غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف لڑنے اور مرنے کے لئے تجیار کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں کے اندر اسلام کے خلاف باتوں کو بھرتے ہیں اور ان کے مائنڈ کو ووش کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے خلاف ہر طرح کی لڑائی میں شریک ہو جائیں وہ کبھی گو تذکری کے نام پر حملہ کریں کبھی جے ایس آر کے نام پر حملہ کریں کبھی داڑھی کے نام پر کبھی ٹوپی کے نام پر کبھی کرتہ اور پیجامہ کے نام پر ان کے اوپر حملہ کریں یہ وہ ان تمام چیزوں کا نتیجہ ہے جو وی ایچ پی آر ایس ایس اور اسی طرح کی جو اسلام کے خلاف چل رہی تنظیمیں اپنے پروردہ اور اپنے ماننے والوں کو بھڑکاتی ہے ان کا مائنڈ واش کرتی ہے اس کے ذریعے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ یہ دشمنی ہیں جزیہ تعوان ہوتا اگر جزیہ ظلم ہوتا تو یہ ہر غیر مسلم کے اوپر ضروری ہوتا لیکن اسلام نے جزیہ سے عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو بیماروں کو معذوروں کو بے روزگاروں کو اور سب سے بڑھ کر جو پندت ہوتے ہیں پادری ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کو اس سے الگ رکھا ہے جانی اسلامی حکومت میں رہنے والی غیر مسلمہ عورت ہے یا وہ بچہ ہے بیمار ہے معذور ہے بے روزگار ہے یا وہ اس مذہب کا پندت ہے اس مذہب کا عالم ہے تو اس کے اوپر جزیہ نہیں ہے جزیہ صرف تین لوگوں پر ہے ایک یہ کہ جو تھوڑا کماتے ہوں دوسرے یہ کہ وہ تھوڑا میڈیم کماتے ہیں اور تیسرے یہ کہ بہت مالدار ہوں ان تینوں کے اوپر جزیہ فرض ہے وہ بھی کتنا جو سب سے کم کم کماتا ہے اس کے اوپر بارہ درہم سالانہ اور جو اس سے زیادہ کماتا ہے اس کے اوپر چوبیس درہم ٹوئنٹی فور درہم سالانہ جو بہت زیادہ مالدار ہے اس کے اوپر فورٹی ایٹ درہم سالانہ اگر آپ بارہ درہم جو منیمم ہیں اس کو اگر کلکولیٹ کریں آج کی کرنسی میں بمشکل وہ انڈین کرنسی کے تین سے چار سو روپے بنتے ہیں اگر آپ کو کوئی حکومت یہ کہے کہ آپ ہمیں سالانہ پانچ سو روپے نہیں بلکہ ہزار روپے دیجئے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کے جان کی مال کی حفاظت کریں گے آپ کے علاقے میں چوکیدار لگا دیں گے آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کے لئے کاروبار کے ذرائع مہیا کریں گے بزنس کے ذرائع مہیا کریں گے آپ کے لئے بازاروں کا انتظام کریں گے آپ کے کاروبار کے لئے اچھے مواقع فراہم کریں گے تو کوئی بھی شخص جو عقل مند اور ہوشیار ہوگا وہ بلکل تیار ہو جائے گا کیونکہ گورنمنٹ کے بعد کوئی بزنس نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ ہمارے اور آپ کے پیسوں سے چلتی ہے ہمارے اور آپ کے ٹیکس صحیح چلتی ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ مسلمان تو اپنی زکاة ادا کر رہا ہے اور غیر مسلم بغیر زکاة کے بغیر جزیہ کے رہیں گے تو یہ تو مسلمانوں کے ساتھ نائنصاف ہوئی کہ ہم رہ رہے ہیں تو ہم پیسے دے رہے ہیں اور آپ رہے ہیں تو فری میں رہ رہے ہیں لہٰذا بیلنس کرنے کے لیے اسلام نے غیر مسلموں پر بہت تھوڑی مقدار میں ٹیکس لگایا تاکہ مسلمان کے اندر غلط فہمی پیدا نہ ہو حالانکہ اگر آپ کمپیریزن کریں گے اگر کمپیر کریں گے تو مسلمان زیادہ ٹیکس دیتا ہے اسلامی حکومت میں بمقابل غیر مسلموں کے یہ پروپیگنڈا ہے اس کے چکر میں نہ پھسیں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں تک اسلامی تعلیمات کو پہنچائے اور ان کے تعلق سے خصوصی طور پر اسلامی تعلیمات ہیں ان کو ضرور پہنچائے یہ جزے ایک بہت بڑا ٹوپک ہے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے لیکن جو خاص خاص پوائنٹ سے میں نے اس کو اس کلپ میں ریکارڈ کر دیا ہے اپنے غیر مسلم دوستوں سے خصوصی طور پر اس کلپ کو شیئر کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں تک اس کلپ کو پہنچائیں اللہ رب رزیزت ہم سب کو عمل کو توفیق ادا فرمائے اس کلپ کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ